نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں بائیوز جلے بائیس خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبہ ہندو سنگھ امبالہ شہر میں نگر نکم وارڈ 18 کے پاشت سردود سنگھ نے پچھلے دنوں سرکاری زمین پر کبزے کا معاملہ اٹھایا تھا اور اس معاملے میں نگر نکم نے سنکھیان کیا اور عوید کبزے کو ہٹا بھی دیا لیکن پاشت کو یہ معاملہ اٹھانا مہنگا پڑ رہا ہے پاشت کو اس معاملے میں دو بار تھمکی مل چکی ہے معاملہ ایس پی امبالہ تک بھی جا پہنچا ہے اور باوزود اس کے ابھی تک کوئی کاروائی دھمکی دینے والوں پر نہیں ہوئی ہے اب وارڈ 18 کے لوگوں نے پاشت سردود سنگھ کے سمرتن میں ایک میٹنگ کی لوگوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم سب اپنے پاشت کا کھل کر سمرتن کریں گے اور آگے بھی ہمارے وارڈ میں عوید کبزوں کو لے کر پرشاسن سے کاروائی کی مانگ کریں گے سردود کو جان سے والنے کی تھمکی معاملے میں ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی اس کو لے کر پرشاسن پر دباف بنا جائے گا پھٹے پھنسلے یہ لیا گیا ہے مہتپور پھنسلے لیا گیا ہے کہ جتنے بھی نصیرپور میں عوید کبجے ہیں اس کو کھالی کرایا جائے اور ہم اپنے امسی کے پچھ میں جو بھی قانونی پر کریا کہ دوارہ کھالی کریں گے ٹھیک ہے جو برستی ہم نہیں کریں گے لیکن قانون کے سہارا لے کے جرور ہی کھالی کرا دیے جائے گا اس سے پرشاسن کا کام ہے کاروائی کرنے کو انہوں نہیں کر رہا تو آگے سے آگے ہم پرشاسن پر دوبارہ جائیں گے ایک ادکاری کو پر دوسرا ادکاری ہے بیٹے سی جی ایم پورٹ سے کر جن جو بھی ہے ملہب یہ تو ہے نہیں ملہب ایک کی پاور ہے ہندوستان میں انوکی قسم کے کورٹ ہے ہنہوں پاور بھی سب کو آلائے کے لے گا اب ہی ہمارے بھائی ایک عدالت سے ختم ہوا دوسرے عدالت میں پہنچ جائیں گے اس سے کہیں گے بھائی اس پر کاروائی کرو زبرزستی ہم نہیں کریں گے لٹھی نہیں چلیں گے لیکن قانونی پرکلیہ سے ہم اس سے لڑیں گے اندر سنگھ ہے اور میں اپنے ایم سی صاحب سردود سنگھ دے بلانتے آیا تھے تے سانو سارے لوگوں نے وہی پراولم ہے ساڑھے درگا نگر نصیر پردے بیچے جدو دی گرام پنچائت سے اس ٹائم تو لے کے آج تک انہیں نظائج کبجے ہو چکے ہیں کہ ہی ہی کیا نہیں سکتے اور کچھ تھا جویں ساڑھے پائی صاحب داسوی رہے ہیں ایکس دلہ پریشت ممبر کی کافی سارے کبجے تھا ایسے ہو چکے ہیں کہ جنہ دے نام جنہ دے اگے ٹرانسور ہو کے خسرہ نمبر بدل کے بھی وہ سارا کچھ سیل کر دیتا ہے سارا کچھ نام تک مالک تک چینج ہو چکا ہے تو اگر ایک ساڑھا نوجوان آگو ایک کام کار رہے ہیں سب تو بڑی گالو جن پرتی نے دیا ہے وہ اس ٹائم کسی پارٹی دان ہمیندہ بند کے کام نہیں کار رہے ہیں ایتھے کابی سارے ایسے بندیاں جو شاید پارٹی دانا نہیں چھوڑے ہوئے تو پرابلم کی ہے جیتا ہے بڑا بدیاں کام ہو رہے ہیں اور جن پرتی نے دی مطلب پبلک دوارہ چونے ہوئے ہیں تو پبلک دی سنوائی پرشاہ سن نہیں کار رہا تھا کون کرے گا پھر تو عام پبلک دیتا رب بھی رکھے جنوں کم سے کم دس پندرہ بھی پنجاہ ہجار بندیاں نے چونے ہیں جدے پیچھے اتنی پاور ہے اگر اس بندے دی کوئی اوقات نہیں ہے تو پھر ساڑی دواری کیا اوقات ہے اور سب دوں بڑی گال جدوں میڈیا دیکھولک ریکارڈنگز بہی ہیں کی تمگیاں دیتیاں جا رہی ہیں پھر پرشاہ سن کی انتجار کر رہا ہے کی جدوں ایم سی صاحب نے کوئی چوٹ ماری جائے گی یا کوئی انہ دا نقصان کیتا جائے گا شریری کیا پروارک اس تو بعد کاروائی کرنی ہے